نمشکار دوستو تو کیسے آپ سب آشا کرتے ہیں سب کشل منگل ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو جان کر دی جارے گی کس طریقے سے سٹوڈنٹس یونیورسٹی جا کر اپنی کمبائن ڈی ایم سی سکیل ڈی ایم سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پوری جان کریں ویڈیو میں بتائی جارے ہیں کن کن ڈوکیمنٹس کیا ہو سکتا رہے گی کیا کچھ کرنا ہوگے ساری جان کریں آپ کو ویڈیو میں بتائی جارہی ہے اگر آپ بھی یونیورسٹی جا کر کمبائن ڈی ایم سی یعنی سکیل ڈی ایم سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا پہلے سے آخری سمیسٹر تک کلیر ہونا چاہیے اور سبھی سمیسٹر کی ڈی ایم سی آپ کے پاس ہونی چاہیے پاس پروف ہونا چاہیے سبھی سمیسٹر کی ڈی ایم سی کے آپ فوٹو کوپی جرور کروالے اور آپ کے فائنل سمیسٹر کی ہی اوریجنل ڈی ایم سی رکھی جاتی ہے اس کے لیے باقی سمیسٹر کی ڈی ایم سی کی فوٹو کوپی مانگی جاتی ہے اور اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ جو فوٹو کوپی جمع کروارے ہیں ان کو سیلف اٹیسٹیڈ کیجئے تو آپ نے سیلف اٹیسٹیڈ کر دینی ہے تین سال والے سمیسٹر سسٹم والے کورس کے کیس میں پہلے سے لے کر پانچویں سمیسٹر تک کی ڈی ایم سی کی فوٹو کوپیاں اور چھٹے سمیسٹر کی اوریجنل ڈی ایم سی مانگی جاتی ہے وہیں پر چار سال والے سمیسٹر سسٹم والے کورس کے کیس میں پہلے سے لے کر ساتھویں سمیسٹر تک کی ڈی ایم سی کی فوٹو کوپیاں اور آٹھویں سمیسٹر کی اوریجنل ڈی ایم سی مانگی جاتی ہے تو وہیں پر اگر بات کریں بی ٹیک کے کیس میں تو بی ٹیک کے کیس میں اگر کسی کا regular کا admission ہے تو پہلے سے لے کر ساتھویں سمیسٹر تک کی DMC کی photocopy اور آٹھویں سمیسٹر کی original DMC مانگی جاتی ہے اور اگر کسی نے diploma کرنے کے بعد یعنی کہ second year میں admission لیا تھا تو تیسرے سمیسٹر سے لے کر ساتھویں سمیسٹر تک کی DMC کی photocopy آٹھویں سمیسٹر کی original DMC اور جو آپ کا diploma کا proof ہے اس کی photocopy آپ سے مانگی جاتی ہے اور ساتھ کی ساتھ آپ جو original documents ہیں original DMC ہیں جو آپ proof attach کر رہے ہیں وہ ساتھ میں جرور رکھیں تاکہ اگر وہ match کریں تو ساتھ کی ساتھ match کر پائیں اور اگر آپ سے ID proof مانگا جاتے ہیں تو آپ نے ID proof بھی دے دینا ہے کوئی بھی ID proof آپ دے سکتے ہیں اور اب بتا دیتے ہیں کہ آپ application کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کیا application میں آپ نے لکھنا ہوگا جو آپ نے application لکھنے ہے یہ application AR کے نام لکھ جائے گی یعنی کہ assistant registrar کے نام یہ application لکھ جائے گی ہاں پر subject میں آپ کا applying for combined DMC یا scale DMC یا grand total آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد respected sir یا madam لکھنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے ساری جانکاریاں application میں لکھنے ہیں جس میں کہ آپ کا نام role number distribution number course college name batch جانکاریاں سامل ہوں گی اور اس کے بعد جیسے کہ اس format میں بتایا گیا اس طریقے سے لکھنے کے بعد نیچے کی طرف آپ نے اپنا نام role number اور پورا proper address اور اس کے بعد contact number اور ایک سائیڈ میں جیسے کہ یہاں پر درس آئے گیا date اور place یہاں پر mention کر دینا ہے اس طریقے سے آپ اور suitable format ملتا ہے تو اس format کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں application لکھنے کے لئے combined DMC grand total یا scale DMC کے لئے تو اس طریقے سے آپ application لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور suitable format مل جاتا ہے application کے لئے تو آپ اس طریقے سے بھی اپنی application لکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ proof attach کریں گے جیسے کہ application دیں گے جو بھی proof attach کریں گے ان کی photo capture ضرور کر لیں اور جیسے آپ سارے documents proof submit کریں گے application دیں گے تو اس وقت ضرور پوچھ لیں کہ آپ کی combined DMC آپ کو کتنے دنوں میں پرابت ہوگی کب تک آپ کو انتجار کرنا ہوگا پہلے پندرہ دن بولا جاتا تھا اور آج کل students کو ایک منتھ کا سمیہ دیا جارے گی ایک منتھ میں آپ کی combined DMC بن کے آئے گی لیکن یہ بھی دیکھنے کو مل ہے کہ students کو دن کے دن بھی combined DMC بنا کے دی گئی ہے کئی سارے case ایسے آ چکے گے student کو دن کے دن combined DMC بنا کے دی گئی ہے اور فیلحال combined DMC کے لئے کوئی بھی فیسیا چارجز نہیں لیے جاتے صرف آپ کو application لکھنے ہو تو اس کے ساتھ proof attach کرنے ہوتے ہیں تو اب آپ کو دکھا دیتے ہیں گی جب combined DMC آ جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے اس پر جانکاریاں رہتی ہیں جو DMC آپ کو دکھا رہے ہیں combined DMC دکھا رہے ہیں وہ b.tech والے candidate کی آپ کو DMC دکھانے والے ہیں یہ b.tech والے candidate کی combined DMC ہے جو کی apply کرنے کے 20 دن بعد پرابت ہوئی تھی تو جب بھی آپ combined DMC کے لئے apply کر رہے ہیں تو تب جرور پوچھ لیں کہ کتنے دن تک آپ کو انتجار کرنا ہوگا کتنے دن بعد آپ کو combined DMC پرابت ہوگی اس طریقے سے combined DMC پر جانکاریاں دی ہوئی ملتی ہیں combined DMC جو ہوتی ہے وہ آپ کی final semester والی جو DMC ہوتی ہے اسی پر سارے marks update کر دیے جاتے ہیں combined DMC پر بھی آپ کی جانکاریاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں role number, register, name, father name college کا نام اس طریقے سے جانکاریاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ جو آپ DMC دیکھ رہے ہیں combined DMC دیکھ رہے ہیں بی ٹیک کے بی ٹیک والے candidate کی combined DMC تو یہاں پر final semester کے marks mention کی گئے ہیں اور جو total scaled marks ہیں وہ بھی یہاں پر mention کی گئے ہیں اس طریقے سے یہاں پر جانکاریاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر combined DMC scale DMC grand total DMC کا کام آپ کے college کے جریعے کروایا جاتے ہیں تو آپ college کے جریعے بھی کروا سکتے ہیں اس جانکاری کو ویڈیو کو جیدہ جیدہ سیئر جرور کریں ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت ہاردک دھنیواد اور جن ساتھیوں نے یہاں تک ساتھ دیا ہے سہیو کیا ہے اور اتنا سارا پیار دکھا ہے آپ سبھی کا بھی تہے دل سے بہت بہت ہاردک دھنیواد